بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ محمد شفاق اور آدھے کر رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اکثر قاتل ہمیں سوشل طور پر سماجی بہت ساری قباطوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو اکثر قاتل دیکھنے میں آیا ہوگا یا تکلیف کا باعث بنا ہوگا جس میں کوئی شخص جو ہوتا ہے وہ کلی میں یا کسی سرکاری جگہوں پر کوئی سرکار نے کسی پرپس کے لیے وہ جگہ مقتص کی ہے اور اسی جگہ کو کوئی اور بندہ اپنے استعمال کے لیے اس کو کیا کرتا ہے کہ گیر لیتا ہے اور وہاں پر کوئی جانور بانتا ہے یا کوئی گاڑی کی پاکنگ شروع کر دیتے ہیں یا کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے وہ جگہ جو کہ عوام الناس کے لیے مقتص کی گئی تھی وہ کسی سپیسیفک پرسن کے ذریعے سالہ چلی جاتی ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں پر پبلک جو ہوتی ہے وہ آ جا سکتی ہے وہاں پر گزرگاہ ہی ہوتی ہیں تو ایسے جنوں پر اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارا یہ حق ہے ہمارا سامنے دروازہ ہے تو ہم اس کے سامنے گاڑی لگا سکتے ہیں تو اس گاڑی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے بسائر پیدا ہوتے ہیں کوئی دوسری گاڑی جب گزرتی ہے تو اس کو دکت ہوتی ہے یا وہ گزر ہی نہیں سکتی تو ان تمام کبختوں کو دور کرنے کے لیے جو پولیس آرڈر دو ہزا دو ہے اس میں واضح طور پر قانون موجود ہے اس قانون کی کچھ میں تشریح کروں گا جس میں آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ آجیں گی اگر کوئی بندہ ان تمام چیزوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ان افراد کی خلاف آپ قانونی کاروائی کر سکتے ہیں مطلب کشی سیکس کو کسی گلی میں یا سرکاری جگہ میں رکاوٹ کا باعث نہیں بڑھنے دیا جائے گا مطلب کوئی بندہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے کوئی سولنگ اپنا ہنچا کر لیتا ہے جس سے گلی تو گزر کا حق متاثر ہوتی ہے کوئی گاڑی کھڑی کر لیتا ہے کسی جانور کو وہاں باندھ دیتا ہے یا وہاں پر سٹوپ بنا لیتا ہے اکثر بس والے کیا کرتے ہیں وہاں سے سواریاں بٹھاتے بھی ہیں اور انہی پسنجرز کو وہاں پر اتارتے بھی ہیں یہ کام شروع ہو جاتا ہے اکثر بکات جن کے گھر روڑ پر ہوتے ہیں تو وہاں پر جب سڑک بن جاتی ہے تو کچھ افراد جو ہوتے ہیں وہ وہاں پر اتارتے ہیں جس سے اس گھر والوں کا اس محلے کا بہت زیادہ ٹائم کر زیادہ ہوتا ہے اور بہت ساری مشکلات بھی بیدا ہوتی ہیں اکثر بکات ان کے بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں تو گاڑیوں کی اس طرح بیجا کسی جگہ پر رکھ کر اپنے پسنجرز کو بٹھانا اور اتارنا یہ بھی قانونن خلاف ورزی ہے پولس آرڈر دوہزار دو کی اس کے علاوہ گلی میں یا کسی جگہ پر اگر کوئی بندہ جانور بان دیتا ہے اور وہ مسلسل یہ عمل کر رہا ہے جس سے جو محلے دار ہیں جو عوام الناس ہے ان کو مشکلات کا سامنا ہے تو اس حوالے سے بھی واضح قانون موجود ہے لمبر تین میں جو چیز آتی ہے کہ اگر کوئی سرکاری عملاق ہے مطلب سرکاری جگہ ہے تو اس جگہ کو کوئی بندہ مویشی بان دنے کے لیے اپنے ذاتی پرپس کے لیے یا کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس سے باقی جو لوگ ہیں ان کا حق تلفی ان کی حق تلفی ہو رہی ہو اور وہ جو زمین سب کے لیے تھی وہ ایک خاص مخصوص بندہ استعمال کر رہا ہو تو اس بندے کے خلاف آرٹیکل وان تھلٹی نائن کے تحر آپ کاروائی کر سکتے ہیں پولیس آرڈر کے آرٹیکل وان تھلٹی نائن کے تحر اس بندے کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے اور ایسے بندے کو جو ہے وہ خاص طور پر جو بندہ اس تمام چیزوں کی کلاف ورزی کر رہا ہے اور جس کے خلاف آپ کو واضح طور پر ایویڈنس بھی موجود ہیں تو اس بندے کو دس ہزار جرمانہ ہوگا اور اگر وہ جرمانہ ادار نہیں کرتا تو اس بندے کو اتنی سزا بھی کارٹنا پڑے گی جتنی اس کے رقم ادار نہیں کی ہے اگر پوری ادار نہیں کرتا تو اس کو مکمل رقم کے ایورز جو ہے وہ سزا کارٹنا پڑتی ہے اس کے علاوہ ایک اور پوریٹ کباہت ہماری سوسائٹی میں موجود ہے کہ کچھ لوگ پیٹس رکھ لیتے ہیں ایسے جانور رکھ لیتے ہیں یا ایسے کوئی بھی جنرلی جانور رکھ لیتے ہیں جن کو اپنے آپ کو سوسائٹی میں ایک اپنا آپ دکھانے کے لیے یا ان کوئی شوق ہوتا ہے یا کسی بھی پرپس کے لیے وہ اپنی لگزری شو کرنے کے لیے تو کچھ ایسے جانور جس طرح شیر وہ اس کو گھر میں رکھ لیا چیتے کو گھر میں رکھ لیا جنگلی بلی رکھ لی یا کوئی ایسا جو ہے وہ ڈاک رکھ لیا جو کہ عام جانور سے مماثلہ نہ رکھتا ہو وہ یونیک ثابت ہو تو ان تمام چیزوں کو جب وہ گھروں میں رکھتے ہیں تو ان چیزوں کو جب باہر نکل آتی ہیں یا کچھ لے کے آتے ہیں تو یہ عوام میں بہت زیادہ جو ہے وہ خوف پیدا کرتے ہیں اور اس وجہ سے بہت سارے حاصلات بھی دیکھنے میں آئے ہیں تو ایسا بندہ جو یہ کام کرتا ہے سوسائٹی میں رہتے ہوئے یہ تمام کام کرتا ہے کوئی جنگلی جانور رکھتا ہے اور پرمٹ کے بغیر رکھتا ہے یا پرمٹ کے ساتھ رکھتا ہے پرمٹ جب کسی کو ملتا ہے کوئی جانور رکھنے کا کوئی جنگلی جانور رکھنے کا تو وہ خاص ایریہ تک محدود ہوتا ہے اس میں بہت سارے انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ جی اگر آپ کو پیٹس رکھ رہے ہیں کوئی جانور رکھ رہے ہیں کوئی جنگلی جانور آپ نے رکھا ہے تو اس کے لیے لیسنس چاہیے ہوتا ہے اگر وہ بندہ اس کے پاس لیسنس نہیں ہے جانور کا اور وہ کھلے آم لے کے پیدا اس کے اوپر دو کیس بنتے ہیں ایک تو بینہ لیسنس کے دوسرا عوام الناس کی نقصان مجھانے کی تو اس حوالے سے اگر کوئی بندہ اس قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کو آرٹیکل ون فورٹی پولیس آرٹر دو ہزار دو کے آرٹیکل ون فورٹی کے مطابق اس بندے کو بھی دس ہزار جرمانہ کیا جائے گا اور ساتھ ہزار بھی ہوگی اور اس کے ساتھ اگر اس جانور سے جو اس نے جنگلی جانور یا کوئی ایسا اینیمر رکھا ہوا ہے جو کہ اس کو اجازت نہیں لی ہوئی تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور اس کی صدا ہوگی اگر کسی کو وہ انجری دیتا ہے جس سے بھی دوسرا بندہ انجنڈ ہو جاتا ہے تو اس بندے کے خلاف بھی قانونی کاروائی کی جائے گی اور افعیار درج کی جائے گی اور وائلڈ آئیم والے بھی اس بندے کے خلاف کاروائی کرتے ہیں کیونکہ کسی بھی جانور کو سوسائٹی میں معاشرے میں جہاں پر انسان بستے ہیں وہاں پر ان جانوروں کو رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی اگر اجازت محکمہ دیتا بھی ہے تو وہ مقصود ایڈیا میں ہوتی ہے مطلب وہ اپنے گھر میں رکھے گا یا باہر لے کے جائے گا تو وہ پنجرے میں لے کے جائے گا یا کسی کسٹڈی میں ہوگا تو پھر وہ وہاں سے شفٹ کرنے کے لیے کوئی ویرم کے پاس کوئی ایسی شیع ہونے چاہیے جس میں وہ سیفٹی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسرے جگہ موو کر سکے تو یہ وہ آرٹیکلز ہیں جو کہ 139 اور 140 جو کہ عوام کی فلاہ کے لیے پولیس آرڈر دو ہزار دو میں عوام کے فلاہ کے لیے کام کیا گیا ہے جس میں آرٹیکلز 139 اور 140 جو ہے یہ واسع طور پر بتاتا ہے کہ کوئی بندہ اگر ان قوانین کی قلاب ارزی کر رہا ہے تو اس کے قلاب سخت سخت کاروائی کی جائے گی امید کرتا ہوں آج کے لیکچر سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا اجازت دیں اللہ حافظ